اب جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ آپ کے دور کے ایکسپنشنز یعنی جو آپ کی جنگی اولیات ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور آخرت کے دن بھی آپ کی ایک ابتدا ہے جو ظاہر ہے ہم جیسے گناہگاروں کی تو بس وہ سمجھ لیجئے کہ انتہا ہوگی کہ ان قدموں کو ہم ان خاکوں کو جو ہے وہ چھولیں بتائیے ذرا جنید بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمن حیات پر سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری زندگی کے نظام میں پروپر فوج نہیں تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج تیار کی ایک ٹیم بنائی کہ یہ جہاد کریں گی اس کی وجہ یہ تھی تاکہ باقی اپنے اپنے معاملات میں مصروف رہیں اور پھر ملکی تحافظ کے لیے دو طرح کی فوج تیار کی ایک پولیس ایک فوج فوج کو باہر کے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور سردوں کے لیے اس کی وجہ کیا ہے موردی خیی نے اس کی بڑی خوبصورت وجہ دی کہا باہر کے دشمن نون مسلم ہیں اور پتہ نہیں کس دین سے تعلق تھے وہاں جو بندے کھڑے کیے وہ دل کے سخت کھڑے کیے تاکہ سختی سے نپٹے اور جو اندر کی فورس رکھی کیونکہ انہوں نے اپنوں کے ساتھ نپٹنا تھا تو ان کو ہمدرد اور نرمی والا پیلو دیا کہ اپنوں کے ساتھ اگرچہ تم سیکیورٹی میں ہو لیکن اپنوں کے ساتھ تہذیب اور محبت اور حسن سلوک سے بات کرنی ہے یہ دو بڑے پہلو واضح تھے ان کو دشمنوں کی وجہ سخت کر دیا ان کو اپنوں کی وجہ سے نرم کر دیا اور پھر فوج کے جو معاملات تھے میں ایک بندے کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس نے کہا میں نے یہ ملازم پر رکھا ہوا ہے اور آٹھ گھنٹے اس کے میں جو مرضی کام لو اسلام کے نظریہ سے یہ نظریہ درست نہیں ہے آپ نے جس کو جس ڈیوٹی پر رکھا ہے آپ صرف وہی کام لے سکتے ہیں آپ نے اس کو خریدہ نہیں ہے آپ جو چاہے وہ کام لے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو کسی کام کے لیے پوائنٹ کرتے تھے تو اس کی ڈیوٹی بتاتے تھے اتنے ٹائم میں میں یہ کام لوں گا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں لوں گا اوکے پھر حضرت نائن ٹو فائیو کا کنسپٹ ہے اگر میں یہ سمجھوں تو یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا اور پھر اس میں کام کیا لینا ہے یہ بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور جو فوجی آپ کے ہاں کام کرتے تھے آپ ان کو تین سے چار مہینے کے بعد میکسیمم چار مہینے کے بعد رخصت دے دیتے تھے اور یہ فیصلہ بھی آپ نے ام المومین سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشاورت کے بعد اس کا کیا فائدہ ہے اگر کوئی شخص ناراض ہو کے قطع تعلق ہو کے چار مہینے بیوی سے دور رہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ مشاورت کے ساتھ دور رہے جیسے ہمارے پیارے بھائی جو بیرون ملک چلے جاتے دو دو سال نہیں آتے وہاں سے ان کو ریلیکسیشن نہیں ملتی چھوٹی نہیں ملتی ان کے لیے ریائت ہے لیکن حضرت عمر بن خطاب نے جہاں اپنا حکم چل رہا تھا وہاں کا چار مہینے کے بعد اپنے گھر جاؤ تا کہ گھر کی خیر خبر معلوم ہو اور تم گھر کی معاملات تھی یہ جو انسانی تقاظیں وہ بھی زیادہ اس کے ملوز خاطر آپ نے رکھیں آج فوجی چھاؤنی آج جیسے ہم پاکستان میں ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں اور اللہ سلامت رکھے افواج پاکستان کو جتنا وہ پاکستان کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اقل سریم اطاع کرے کہ ان کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے ہمیں دس دفعہ نہیں ہزار مرتبہ سوچنا چاہیے یہ محافظ ہیں پاکستان کے تو یہ جو فوجی چھاؤنیاں میں نظر آتی ہیں اس کا تصور بھی آپ نے دیا جنید بھئی اس کا تصور بھی دیا اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھا دوں اگر افواج پاکستان نہ ہوتی نہ تو دشمن کب کا پاکستان کو کھا گیا ہوتا ہے ایسا ہی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے اتنے شہر جوان ہمیں دیئے ہوئے یہ جو فوجی چھاؤنیاں میں نظر آتی ہیں یہ فوجی چھاؤنیاں اس لیے ہیں تاکہ دشمنوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے محافظ جاگ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا آپ نے فرمایا سردی کی سخت رات میں فوجی چھاؤنی پہ کھڑے ہو کے ایک رات گزارنا یہ مجھے تمام دنیا کی نعمت سکرین اس کا اللہ تعالیٰ جو عجر و ثواب دیتا ہے وہ جنت کی صورت میں دیتا اچھا ایک اور باجر ہے یہ بتائیے کہ جو جنگی گھوڑے تھے اس کا بھی اپنے حصہ نافذ کیا تھا اس کا آپ نے دگنا حصہ نافذ کیا تھا وہ کیا تھا وہ کیا تھا ایک بندے کو اگر کسی جگہ سے ایک سو درہم ملتے ہیں تو اس کی اپنی ذات کے لیے سو درہم کافی ہے تو فرمایا گھوڑا کیونکہ جنگی ساز و سمان ہے اس کو دو سو درہم دو تاکہ اس کی حفاظت اچھا طریقے سو سکے دو بندوں کا حصہ ایک گھوڑے کو ملتا تھا یعنی اگر میں مثال کے طور پر آج کی چرم میں بات کروں کہ آج کے فوجی جو اپنی گاڑیاں شاڑیاں اور جو استعمال کرتے ہیں جو ٹھائیں گاڑیاں پھر ان کے پاس جو اوزار ہیں جو اسلحہ ہیں وہ لیٹس ترین ہونا چاہیے تاکہ اس کے روب اور ددے سے دشمن کی ہوا نکل جاتا اگر دوسرے لفظوں میں سمجھا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ فوجی بجٹ جو ہے وہ اسی اعتبار سے پھر ہونا چاہیے جس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اسی اعتبار سے ہے تاکہ ہمارے ملک کی سلامتی کو سلامت رکھا جائے بلکہ آخر میں اب ذراعی بتائیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی اولیات میں یہ بات ارشاد فرمائی فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں وہ سب سے پہلے ہیں کہ جب میدانِ معاشر میں ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے دائیں ہاتھ میں نام آیا عمال پیش کیا جائے ایک ان کی اور بھی مفسیرین اولیات میں بات ذکر کی آخرت کی فرمایا آخرت میں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دینی ہے وہ صرف ان کی آنکھیں دیکھیں گی عمر بن خطاب وہ واحد ہیں اللہ نے ان کو جو نعمتیں دی انہوں نے بھی دیکھنی ہے اور رسول اللہ نے بھی دیکھنی ہے اللہ اکبر اور یہ بھی کہہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروزِ معاشر اپنی شان کے مطابق ان سے مصافحہ فرمائے گا سب سے پہلے ایسا ہی اور سب سے پہلے جو ہے آپ کو جو ہے پھر ایزن دیا جائے گا کہ آپ داخل جنت ہوگئے اللہ ہو بہت شکریہ